دھماکے میں پیش آنے والے افسوس ناک واقعی کے حوالے سے بتائیں جہاں پر بلوچستان کے شہر مستونگ میں الفرہ لوٹ پر خود کچھ دھماکہ ہوا دھماکے میں ڈی ایس پی محمد نواز، گشکوری سمیت 35 افراج جامحق اور 50 زخمی ہو گئے جی ہاں افسوس ناک واقع ہے جس میں دھماکے کے زخمیوں کا سپتال منتقل کر دیا گیا متعدد کی حالت تشبیش ناک ہے بلوچستان بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے بلوچستان میں دہشت کر دی مستونگ میں الفرہ روڈ پر دھماکے میں کئی افراج جامحق شہدہ میں ڈی ایس پی محمد نواز، گشکوری بھی شامل دھماکے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں باس کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں امجنسی نافذ کر دی گئی ٹراما سینٹر کوئٹا میں تیس سے زیادہ زخمیوں کو لائے گیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی نگرہ وزیر اعلیٰ نے سانیہ مستونگ پر بلوچستان میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے اس دوران سرکاری مارتوں پر قومی پر چم سرنگ ہو رہے گا نگرہ وزیر داخلہ سفراز بکتی نے کہا کہ دہشتگردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا دہشتگردنا صرف کسی ریاعت کے مستحق نہیں صدر مملکت نے مستون دھماکی کے شدید الفاظ میں مذہبت کی ہے ڈاکٹر آرف علوی نے کیمتی جانوں کے زیادہ پر گہر دکھ کا اظہار کیا نگرہ وزیر اعظم امنال حلق کاکر کا بھی جہاں بھاگ افراد کے اہل خانے سے اظہار ہمدر دی نگرہ وزیر اطلاعات مرتضہ سولنگی نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مزدلانہ کاروائیوں سے قوم کے حوصلے فست نہیں ہو سکتے پورا پاکستان دشت گردے کے خلاف متحد ہے نگرہ مزرع اعلیٰ پنجاب اور سن کا بھی ازارتازیت محسن لکوی نے زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کی مقبول باکر نے کہا کہ مستونگ میں بے گناہوں کا خون بہانے والے انسانیت کے دشمن ہیں ہنگو کے علاقے دو آبا میں دھماکے سے مسجد کا حصہ منحدم ہو گیا ملبے سے تین افراد کی لاشیں نکال لی گئیں تیرہ زہنیوں کا سپتال منتقل کر دیا گیا پولس کے مطابق دھماکہ جمعے کے خطبے کے دوران ہوا ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کی تلات بھی موصول ہوئی ہیں جنہیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے نمازی باہر چلے گئے جس کی وجہ سے ہمارے فیچولٹی سکم ہو گئے ابھی ہماری تین شہادتیں ہیں اور بارہ زخمی ہیں ہمارے رسکیو آپریشن جاری ہیں رسکیو کا عملہ اور ایمبلنسز ٹائم کے پہنچ گئے تھے ہم یہ دسٹک کے سارے اسپتالوں میں مرچنسی ناپس کرتی ہیں اور زخمیوں کو بروقت بھی انداد دی جارے گی بستوں کی صورتحال آپ نے جانی جہاں پر ہنگو کے علاقے دعاوے میں دھماکے سے مزد کا ایک حصہ بھی منادم ہوا ہے ملبے سے تین افراد کی لاشیں نکالنے کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے تین افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور مزید زخمیوں کی تلاش بھی اس وقت جاری ہے تیرہ زخمیوں کو اسپتال اب تک منتقل کیا جا چکا ہے پولس کے مطابق دھماکہ جمعے کے خدبے کے دوران ہوا اور ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کے اطلاع بھی ہیں جنہیں نکالنے کے لیے اس وقت بھی آپریشن جاری ہے ہنگو میں دھماکہ ہوا آج یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر مسلونگ پیش آنے والے دھماکی کے حوالے سے بلوچستان کا شہر ہے مسلونگ جہاں پر الفلہ لوٹ پر یہ خود کچھ دھماکہ ہوا دھماکے میں ڈی ایس پی محمد نواز گشکوری سمیت پینتس افراد جہاں بھاک اور پچاس زخمی ہوئے دھماکے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور متعدد کی حالت بھی تشویش نہ بتایا جا رہی ہے ہنگو کا علاقہ دعابہ میں دھماکے سے مزد کا حصہ منعدم ہو گیا بھارت دشت گردی کروا کر دنیا کی توجہ اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل سے ہٹانا چاہتا ہے موسیقی